موسیقی لیفٹنین جنرل ندیم رزا چیمین جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی تائینات ستائیس نومبر کو ذمہ داریاں سنبھالیں گے وزیراعظم سے ملاقات میں پیشاوارانہ امور پر تبادل خیال عمران خان کی نئی تقرری پر مبارک بات موسیقی جنرل ندیم رزا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے گریجویٹ انفنٹری ٹین سندھ رجمنٹ میں کمیشن لیا پاکستان ملٹری اکیڈمی کی کمان کی دسمبر دوہزار سولہ میں کور کمانڈر راولپنڈی تائینات ہوئے اگست دوہزار اٹھارہ سے جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف کی اہم ترین ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں آرمی شیف کی مدت ملازمت میں توسیج جنرل کمر جاویب باشوا اگلے تین سال کے لیے سپاہ سالہ رہیں گے نوٹفیکیشن انیس اگست کو جاری کیا چاہ چکا ہے وزیراعظم آفیس کا اعلام ہے وزیراعظم سے آرمی شیف جنرل کمر جاویب باجوا کی ملاقات ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر تباتلہ خیال پاک فوج کے پیش آورانہ امور پر بھی بات چھی سیمران خان اور ڈانلڈ ٹرم کا ٹیلی فونک رابطہ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے تبادلہ خیال مغربی اور غمالیوں کے افغانستان میں رہائی مصبت پیش رفت ہے وزیراعظم افغان مفاہمتی عمل کے لیے پورازم امریکی صدر کا سہولت کاری پر اسحار تشکر سیاسی لڑائی الیکشن کمیشن پہنچ گئی تحریک انصاف کو دھچکا پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی آپوزیشن جماعتوں کا احتجاج رنگ لے آیا بڑا مطالبہ منظور تحریک انصاف بھی مقابلے کو تیار حریف جماعتوں کے فنڈنگ کیس روزانہ سننے کا مطالبہ کر دیا نو لیک اور پی پس پارٹی کے خلاف زیرالتوا مقدمات کی روزانہ سماعت کے لیے ترخواستائر کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف کے تئیس بینامی اکاؤنٹس پکڑے جا چکے ہیں آپ نے کیوں یہ پیسہ الیکشن کمیشن سے چھپایا گیا پاکستانی عوام سے چھپایا گیا پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا ڈاکا عمران احمد نیازی اور ان کی جماعت نے ڈالا ہے آپ کو رسیدیں دینا پڑیں گی کہ آپ نے کس کس سے پیسہ لیا ہے آج قوم جاننا چاہتی ہے کہ بھارت سے کس نے آپ کی فنڈنگ کی ہے امریکہ یورپ میں اور مشرق وستہ میں کن کن لوگوں نے آپ کی فنڈنگ کی ہے حکومت سوچی سمجھی سازش کے ذریعے الیکشن کمیشن کو کام سے روکتی رہی اگر سب ٹھیک ہے تو پھر رازداری کس بات کی ہے خان صاحب بھارت امریکہ اور مشرق وستہ سے کس کس نے فنڈنگ کی اب رسیدیں دینا پڑیں گی اکاؤن ڈکلیئر نہ کرنا بدترین ڈاکا عربوں کی خرد بورد ناقابل معافی جرم ہے احسان اقبال کی پریس کانفر اپوزیشن کے رہبر کمیٹی کا آج ملک بھر میں جلسے اور جلوسوں کا اعلان عوام کو جلت ہی خوشخبری ملے کی تمام ادار حکومت سے مایوس ہو چکے امران خان اخلاقی طور پر رزاعت عثمہ سے مصطافی ہو اکرم دورانی سوک کا روگ جان کو آ گیا لہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں دھویں کے بادل شدید فضائی آلودگی کے باعث سانس لینا بھی مشکل آنکھوں میں چبھن سے شہری پریشان سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ دعوے وادے سب جھوٹ مزدار سرکار سموک پر قابو پانے کے لیے امنیک نامات نہ کر سکی دھوان چھوڑنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کے خلاف کارروائی بھی خواب صحت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دعو پر لاہور فیصل آباد اور گجران والا میں سموگ آج پھر نجی اور سرکاری سکول بند رکھنے کا فیصلہ محکمہ تعلیم نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ساگٹ کلر یوسف پھیلے والا کا متاظر ویڈیو بیان ایس ایچو سولڈر بازار اور انچارج انٹی سٹریٹ فرائم سیل موطل وزیراعلا سن کے نوٹس کے بعد آلا پولیس افسران متحرک تحقیقات ایڈیشنل آئی جی کراچی کے سپورت ایس ایس پی ایسٹ غلام اسفر کو اہدے سے ہٹانی پر خورت دہشتگرد کے وزیراعلا سے متعلق بیان پر بھونچال سٹوری جس نے تیار کی اس کی تہ تک پہنچ گیا لگتا ہے متعلق آئیس ایس پی سازش میں ملوث ہے جالی نمبر پلیٹ والی گاڑی گورنر ہاؤس کے زیر استعمال تھی حکام کو کارروائی کا کہہ دیا مراد علی شاہ لاہور کے بعد لندن میں نواز شریف کا علاج گائز اسپتال میں ہونے والے ٹیسٹوں کے ریپورٹس ایک ہفتے بعد ملیں گی سابق وزیراعظم کو گھر میں تمام طبیش سہولتیں دستیا اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں آصف علی زرداری کا طبی معاینہ فیزیو ٹیرپی بھی کی گئی میڈیکل بورڈ نے سابق صدر کو آرام کا مشورہ دے دیا جالی اکاؤنٹس کیس میں ناپ کی ایک اور بڑی کارروائی آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اور چیرمن اوورسیز کوپریٹیف ہاؤسنگ سسائیٹی ایجاز حارون کراچی سے گرفتار اومنی گروپ کو فرضی ناموں سے بارہ پلوٹ دینے کا السان پنجاب کے ایک کس سرکاری ہسپتالوں کی اکثر مشینری خراب ایم آر آئی سی ٹی سکان وینٹی لیٹرز مدت پوری کر چکے چھے بڑے تدریسی ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی چھے سو بیس اسامیہ بھی خالی تفصیلات دنیا نیوز پر پرانی اور ناکارہ مشینز کو جلد تبدیل کر دیں گے صوبائی وزیرے سے حد کا مواقع عوام کے لیے بری خبر بجلی ایک روپے بیاسی پیسے فی یونٹ مہنگی اضافہ ستمبر کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین پر چوبیس ارب روپے کا بوجھ پڑے گا نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پاکستانی باکسر محمد وسیم فائٹ کے لیے تیار میکسکو کی گنگان لوپیس سے آج مقابلہ لوپیس تین مرتبہ ویو بی سی لائٹس آئی ویٹ کے عالمی چیمپئن رہے اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سرشار میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کے آغاز میں آپ کو اسلام آباد سے خبر دیں جہاں پر کراچی کمپنی میں پولس فلیٹس کے قریب فائرنگ کا واقعہ ریپورٹ ہوا ہے ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ سے ایک شخص جانبہ حق جبکہ ملزمان اس وقوعے کے بعد فرار ہو گئے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسلام آباد سے جہاں پر کراچی کمپنی میں پولس فلیٹس کے قریب یہ فائرنگ کا واقعہ بیش آیا ہے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویزن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں یہ پولس پکڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور اسے پر بات کر لیتے ہیں ہماری نمائن کے قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر آگاہ کیجئے گا پولس کا کیا بتانا ہے ابتدائی تحقیقات کیا بتا رہی ہیں جو ابتدائی تحقیقات میں اس میں یہ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا نام محمد لاریب حسن ولد محمد حسن بتایا جارہا ہے جو اس کے آئی ڈی گارڈ پرس ہو رہی کہ سرکاری ملازم ہے جو اٹک میں سرکاری ملازمت کرتا ہے اور کراچی کا رہائشی ہے تاہم یہاں پر ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ انم نامی کسی خاتون کے ساتھ یہاں پر ملنے کے لیے آیا تھا اور اسی کے ساتھ پارک کے اندر موجود تھا جب اس پر فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کے نتیجے میں یہ موقع پر ہی جہاں باق ہو گیا تھا تاہم اس کو پیمز اسرطال میں منتقل کیا گیا ہے اور پیمز اسرطال کے معاشرے میں اس کی ڈیڈ بوڈیز کو رکھا گیا ہے اور کہا یہ جارہا ہے اس کے ورسات اب ہم پر پیمز آئیں گے اس کے بعد ڈیڈ بوڈی جو ان کے ہینڈ آور کی جائے گی اس حوالے سے پولیس نے اس کے تمام علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ نکالنا شروع کر دی ہے تاہم ابھی تک پولیس کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور اس حوالے سے ہومی سائٹ یونٹ جو ہے اس نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا خمار آپ کو آگاہ کریں گے لاہور میں فارنگ کے دو واقعات میں لڑکی سمیت دو افراد شاہ بہاق ہو گئے ہیں مغل پورا میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے سابر نامی شخص ہے جو کہ شاہ بہاق ہوا ہے گل بک میں نامعلوم افراد نے پچیس سالہ لڑکی پر گولیاں برساتیں ہمارے نمائندے ارسلان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں ارسلان کہیے گا ان دونوں واقعات سے متعلق آپ کے بات کیا تفصیل ہے جی بلکل یہ سبائیدار ہوگی حکومت لاہور میں یہ ایک گھنٹے کے دوران قتل کی دو وارداتے ہوئی ہیں یہ دو مختلف حامل کی حضورت میں قتل کی وارداتے ہوئی ہیں جس میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے مغل پورا کے علاقہ میں سابر نامی شہری کو قتل کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ سابر جو تھا یہ گھرگی تحلیس پر کھڑا تھا کہ نامعلوم موٹرسائید سواروں نے آ کر فائرنگ کی جس کی وجہ سے جو مقتول سابر سائس کی حالت گہر ہو گئی تو اسے لاہور سرویس اور اسپٹل منٹکل کر دیا گا جہاں پر یہ جان بڑھنا ہوتا تھا اور دوسری جانب اسی اور کے اندر جو واقعہ تھا وہ گلبر کے علاقہ کبوتر چوک کے قریب ایش ہے جس میں نامعلوم شخص نے پچیس سالہ لڑکی کو گولیا مار کے قتل کر دیا اور اس کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تو پولیس نے پولیس اور فرانسز ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر شوائد اکٹے کیے ہیں تو ایش پی مولٹن سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نامعلوم شخص نے گولیا مار کے پچیس سالہ لڑکی کو قطرے کی ہے جس کی جو شناکت ہے وہ ہرہ ریاض کے نام سے ہوئی ہے اور مقتولہ کی تین روز بعد شادی تھی پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوس مارٹم کے لئے لہور چرنل ہاسپٹل منٹکل کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سیسی ٹی وی کیمبرو کی مدد سے تلاش کی جاریہ ملزمان کی وہ جلد ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا تو سابر سے مطالق کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کس نے ٹارگٹ کیا اس کے اہل خانہ کا کوئی موقف سامنے آیا ہو یا وہاں مطالقہ تھانے سے کوئی موقف آیا ہو سامنے یہ بلکل جب ہماری سیولائن سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ناملوم شرکس تھا موٹسائکل سوار تھا جس نے فائرنگ کی لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ معاملہ جو تھا مغلپورہ میں یہ دیرینہ دشنی کا لگتا ہے کہ دیرینہ دشنی کی بناہ پر ناملوم شرکس نے فائرنگ کر کے اس کو قتل کی ہے لیکن اب معاملوم شرکس جلد مقدمے بھی درج کر لیے جائیں گے بہت شکری آپ کا ارسلان سرگودھا سے خبر ہے یہاں فاطمہ جناح روڈ پر ملزمان نے اس پر فائرنگ کر دی پولیس کی نفری جو کہ موقع پر پہنچ گئی ہے تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں فاطمہ جناح روڈ پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا کونسٹیبل جانبھاک ہوئے ہیں کونسٹیبل عبدالوحید جو کہ سیول کپڑوں میں جا رہا تھا ملزمان نے اس داران فائرنگ کر دی پولیس جو کہ موقع پر پہنچ گئی ہے وہاں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے کراچی سے خبر آپ کو دیں گے گلشن اقبال میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے ایک شخص جانبہاک ہو گیا ہے مقتول کی شناخت خلیل رحمان کے نام سے ہوئی ہے مقتول فرس کلاس کرکٹر تھا البتہ اس معاملے پر مزید تحقیقات جاری ہیں بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں تفصیل جان لیتے ہیں بلال کہیے گا جی بالکل یہ گلشن اقبال ٹاؤن ہے پرانی سبزی منڈی کا علاقہ ہے جہاں پر مسلح ملزمان نے کار پر فائرنگ کی ہے اور ابتدائی معلومات کے مطابق خلیل الرحمان نامی شخص جو ہے وہ اس واقعے میں ایکسپائر ہوئے پولیس حکام کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر ملزم یہ جو مقتول خلیل الرحمان ہے یہ اسپورٹس مین تھا اور پولیس کی طرف سے کرکٹ کھیلتا تھا اس کا موبائل بھی اس کے پاس موجود ہے جس کے حوالے سے مختلف دعویوں سے تحقیقات کر رہے ہیں یہ کراچی سے باہر جانے کے لیے آج نکلا تھا اور اس کے موبائل فون کا بھی سی ڈی آر حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہے ہیں کہ کس کس سے یہ رابطے میں تھا اور مزید تحقیقات کی جائیں گے جیو فینسنگ کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا اور جو فال ہیں وہ فارنزک لیبارٹری بھیج دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بلال آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے لیفٹینن جنرل ندیم رزا کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تائنات کر دیا گیا ہے جنرل زبیر محمود حیات کی مدت ملازمت پوری ہونے پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے جنرل ندیم رزا اس وقت جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف کی اہم ترین ذمہ داری انجام دے رہے ہیں نزید بتائیں گے محمد عمران ندیم رزا چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تائنات وزیر آدم عمران خان نے منظوری دے دی جنرل زبیر محمود حیات مدت ملازمت پوری ہونے پر ستائیس نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے جنرل ندیم رزا نے انیس سو پچاسی میں انفینٹری کی دس سند ریجومنٹ میں کمیشن حاصل کیا کمانڈ اور سٹاف کارلج کوئٹا اور نیشنل دیفنس یونیورسٹری اسلامباد سے فارغل تحصیل ہیں انیس سو چرانوے میں جنونی سے انفینٹری کمانڈ کورس بھی مکمل کیا جنرل ندیم رزا کور کمانڈر راول پنڈی کمانڈانٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول اور کوہارڈ میں انفینٹری ڈیویجن کے کمانڈر رہے ہیں جنرل ندیم رزا کمانڈ انڈ سٹاف کارلج کوئٹا اور وار کارلج میں بھی تائنات رہے جنوبی وزیرستان میں انفینٹری ڈیویجن کی کمانڈ کی جنرل ندیم رزا دوہزار اٹھارہ سے جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف کی اہم ترین جمہداری انجام دے رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیح کا نوٹیفکیشن انیس اگست کو ہی جاری کر دیا گیا تھا جنرل ندیم رزا نے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات بھی کی ادھر وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے ملاقات کی جس میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا ذرائع کی مطابق وزیراعظم عمران خان سے پاک پوچ کے سربرات جنرل کمر جعوید باجوا نے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی جس میں ملکی مجموعی اندرونی اور پیرونی سیکیورٹی کی صورتحال اور امن و امان کے حوالے سے بات چیت کی گئی پاک پوچ کے پیشاوارانہ امور بھی زیرے بحث آئے ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے وزیراعظم کو اپنے حال یا دورہ ایران کی تفصیلات سے آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے علاقہ ای امور اور دو طرفہ تعلقات پر اس رابطے میں گفتگو کی گئی عمر جٹ تفصیل کے ساتھ سولتکاری پر امریکی صدر پاکستان کے شکر گزار وزیراعظم نے کشمی کی صورتحال سے آگاہ کیا وزیراعظم ہاؤس کے مطابق دونوں لینماوں نے اغانستان سے مغویوں کی رہائی سے متعلق گفتگو کی عمران خان کا کہنا تھا کہ مغویوں کی رہائی مضبط پیش رفت ہے امریکی صدر نے مغویوں کی رہائی میں سولتکاری پر پاکستان کا شکریہ دا کیا وزیراعظم عمران خان نے ڈانرڈ ٹرم کو مقبوضہ کشمی کی صورتحال سے آگاہ کیا عمران خان کا کہنا تھا کہ سو دن سے زائد ہو گئے اسی لاکھ کشمیری محصور ہیں وزیراعظم کی طرف سے مقبوضہ کشمیر سے مطالق سالسی کے لیے امریکی صدر کے جانب سے کوششوں کی تعریف کی گئی